ہیلو فرینڈ اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل دا کوکنگ کرش این ولوگز ہماری باپا آج جائیں گے باپا اپنے باپا کو اللہ حافظ کا پاپا کو اندر جو اور وہ کتنا زیادہ رل دیکھے کہ آپ دل سکتے ہیں جلدی آجیں گے اور اسی کے ساتھ میں آج آپ کو مرچی کی اچار کی ریسپی دوں گی جو میرے ممی کے ہاتھوں کا اچار ہے وہ میں نے میرے لئے ڈلوایا تھا تو اس کی بھی آپ کے ساتھ ریسپی آئے گی اور یہ ایک اور سلطان سے آپ لوگوں کو ملائیں گے اور یہ ہماری پیاری عیرہ تو آئیے سب سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاسی بیل آئیکن اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ایسے بڑی بڑی ولوگز اور ریسپیز میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہو ہم لوگ ان دور میں ہیں اور ہم جا رہے ہیں میری چھوٹی زیسٹر کے یہاں اور اس کے یہاں جانا ہے ملنا تھا اور ایک اور ریلیٹیو کے یہاں بھی جانا تھا کیونکہ ان کے یہاں میرے کزین برادر ہیں ان کی طبیت ٹھیک نہیں تو ان کے یہاں ملنے بھی جانا تھا تو یہاں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں ایرا سے ملنے اور یہ دیکھیں ایرا کتنی اسٹائٹیڈ ہو رہی ہے اپی اچھا مجھے دے دو چھپی چھپی دے دو جلدی کھڑ اسلام علیکم اسلام علیکم کون آیا آپ کسے ملنے آپ سے ملنے کون آیا کون ملین 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 وہ ہنگ بلاو نوجی آ جاتی آپ کی چھوٹی شی نوجی کائیں چھوٹی شی نوجی کیا کر رہی ہو لائیبہ کوریشی کیا کیا ہو رہا ہے لائیبہ یہ ہاں پاپا کو ستایا دو نہیں لائیبہ نہیں بور ہو رہی دی چلو چلو وہاں سے ہم مل کر آیا گئے اور آج ہی ان کو انگی شام کی فلائٹ تھی تو یہ نکلیں گے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم نے بنا لیے پراتھیں تاکہ وہ راستے میں بھی کھالے گھر جا کے بھی کھا سکتے اور مالنگ میں بھی ان کو زیادہ خوش بنانا نہیں پڑے گا لائیبہ کے پاپا جا رہے ہیں بڑا مزا آئے گا پیچھے مو گئے اللہ حافظ پاپا اللہ حافظ پاپا پوپا جی چاہ رہے جلی ہو جلی ہو کھڑے ہو اللہ حافظ کریں گے ہم پن ائرپورٹ جاو گے ہم یہاں پہ یہ جا رہے ہیں ان کو میں سی آف کرنے آگئے ہیں تو پھر بھائی نے بولا چلو تم لوگ بھی تو ہم لوگ بھی پھر جا رہے ہیں اور یہاں آ گئے تھے شاپ پہ پاپا سے چاچو سے ملنے کے لیے اور پھر آپ یہ دیکھیں ہم لوگ بھی دل گئے ہیں ائرپورٹ کے لیے اور ہاشی آئے ہاشی آئے ہاشی آئے ہاشی آئے پھر پاپا بولیں گے اور مجھے بھی لائیبہ کیا رہا ہے پھر پاپا بھی رونے لگ جائیں گے ہم لائیبہ جتنی ایکسائٹیٹ ہی انڈور بھوپال آنے کے لیے اتنی سینٹی ہو رہی ہے اور نٹنکی ہو رہی ہے پاپا جا رہے ہیں تو بچوں کا تو یہ چلتا رہتا ہے کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی سیٹ ہوتے ہیں تو ابھی تو کافی اپسٹ تھی پاپا کے لیے بہت روئی آپ دیکھیں گا آگے یہاں پہ ہم ائرپورٹ پہنچ گئے اور ائرپورٹ کا روٹ اتنا اچھا ہو گیا انڈور اتنا بڑیا ہو گیا ماشاءاللہ سے اتنا مزا آتا ہے اور یہاں پہ سی آف ہو رہا ہے بھائی میں سی آف کر جائے میں نے کہایا آپ چاہے بھائی میں ان کا سامان تھوڑا سا ایکسس میں تھا پاپا آجیں گے ان کا سامان لے لیں گے پاپا کو انڈر جائے لیٹ ہو رہا پاپا جلدی آجیں گے اللہ کی حفاظت کریں اسے پہنچ جائیں گے آجیں گے پاپا سے ابھی مل لیں گے زیادہ خوشنی ہے تھوڑا سیڈی اس کو میں تھوڑا پیمپر کر رہی ہوں اور پھر اب دیکھتے ہیں یہاں سے اب ہم نکلتے ہیں تو یہ رہا ہمارے انڈور کا ائرپورٹ دیوی اہلیا کھول کر ہوای اڈا اہلیا بائی تو یہاں پہ بھی لکھا ہوا اور جیسے ہم باہر نکلتے ہیں وہاں پہ بھی کافی اچھا لکھا ہوا ہے بنا ہوا ہے تو یہ دیکھیں تھوڑی سے اس کو سٹیٹ ہوئی اور گھر آئے تو یہ دیکھیں محمد ابراہیم اتنا نوٹنگ کی بچہ ہے اتنی سٹائل مارتا ہے ماشاءاللہ مالیکم مالیکم ماشرہ میرا لگ کی جینا کیا کیا کپڑا ہے اندر آؤ پھلے مجھے نیچے کا سبک دیا ہے سلام کرنا مہا میڈم کو سلام کیوں نہیں کرنا سلام کرنا چاہیئے نا ہم جاتے ہیں کہیں بھی دو کیوں سلام کرنا چاہیئے نا میڈم کو وہ سنایا آپ نے سبک کیا بولا انہوں نے آپ کو آتا ہے کی نہیں کچھ آتا ہے سفیا سفیا باجی مجھے مدرد کری بچہ مجھے سب بھی بہتا تھا سب بھی پتا تھا پھر انہوں نے بہری گوڈ بولا آپ کو نہیں بولا چلو اچھا لگا آپ کو اب کل بھی جانا روز جانا مدرد پڑ جائے گی مدرد پڑ جائے گی تو یہ چلے گئے اس کے بعد لائبہ بھی مدرسہ گئی تھی آج تو جب سے یہ آئی مدرسہ جاری یہاں پہ ماننگ ہو گئے ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں ناشتے کے بعد اب یہ شام کا ٹائم ہو گیا ہے پھر میں نے زیادہ کچھ شوڈ نہیں کر رہا ریلیکس موڈ میں میں آگئی تھی تو یہاں لائبہ کھا رہی ہے فرینچ فرائز ان کی ممانی نے بنائی تھی فرینچ فرائز اور یہاں میں بنا رہی ہوں کافی تو یہاں پہ ہم لوگ کافی بھی پینگے ساتھ فرینچ فرائز انجوائی کریں گے بھائی بھی تھے تو بھائی نے بولا چلو کافی بنا رہا تو ہم لوگ یہاں کافی بنا رہے بھائی اور ہماری اور یہاں پہ فرینچ فرائز بھی تیار ہو رہے ہیں تو فرینچ فرائز ویسے تو اسپیشلی لائبہ کے لیے بن رہی ہے پر یہ کھائی تھی ہم سب نے بھائی ہم نے سب نے کھائی تھی لائبہ تو پھر کھیلنے چلی گئی تھی پھر تھوڑی سی لائبہ کو بھی ہم نے دی تھی باقی ہم لوگوں نہیں کھا لی تھی کافی بہت مزے کی بنی تھی جیسے کہ میں بناتی ہوں اسی طرح سے بن گئی تھی بہت ہی مزہ آیا تھا سب نے انجوائی کی کافی اور فرینچ فرائز کو تو ابھی میرا ریلیکس موڈ سٹارڈ ہوا اب یہ چلے گئے تو موڈ ریلیکس کوئی کھائی کوئی نکھائی گی بچہ ہے تو یہ تھا ہمارا اندور والا سلطان بہت ہی کیوٹ چھوٹو سا ہے ابھی تو یہ کافی چھوٹو سا ہے تو وہ آ گیا تھا ہمارے نیبرز کا یہ اوپر سے فورت فلور سے نیچے آ گیا تھا تو بچہ اس کے لیے میں انہیں ڈور پہ ہی کھڑا تھا تو میں نے اندر لے اس کو کھلایا تھا کہ پیرٹ کا بھی مجھے وہ لینا تھا کیسا ریاکشن ہوتا ہے کام جا رہی ہو کام جا رہی ہو پیرا کے پاس ہم تو اس کے بات پھر میں نیکسٹ ہو گیا ہے فرائیڈے تھا تو فرائیڈے کے دن میں مولنگ میں اٹھی چائے پی اور میں نکل گئی اپنی سسٹر کے گھر کے لیے کیونکہ وہ کافی ٹائم سے بول رہی تھی کب آگی کب آگی میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں اور میں مولنگ میں بریک فارس بھی نہیں کر رہا خوش نہیں کر رہا میں نے وہیں بریک فارس کروں گی اور سپیسیفکلی مجھے جانا تھا میری جو سسٹر کی بیٹی تھی اس کو سکول ڈراب کنا تھا اس کا بھی پلے سکول چل رہا ہے اور یہ تھا میرا کالیج جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہاں پہ بہت ہی میں نے اچھا ٹائم سپینڈ کیا اپنے کالیج میں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو یہاں پہ ہم لوگ چاہ رہے ہیں ہماری سسٹر کے گھر تو اس کی لڑکی ون آواز کے لیے پلے سکول جاتی تو میرا میں آؤں گے میں ہی اس کو ہم لوگ ہی ڈراب کریں گے تو وہاں پہ ان کے پاس گاری تھی سکوٹر تھی تو میرا چلو سکوٹر سے میرا کالنگ میں پاس میں ڈراب کریں آپ Victory کہ اند здоровہ Samurai آپ ہم لاکدر ہم لاکدر آپ ہمties گنار ڈاک ملات آپ گر اس میں جو ایرہ کو ہم لوگ سکول ڈروپ کر کے آئے اس کے بعد پھر ہم نے آکے ناشتہ کیا تو یہاں پر میری اچھا ہماری ناشتہ بنا رہی اس نے بھی ناشتہ نہیں کیا تھا تو ہم لوگ ساتھ میں بیٹھ کے ناشتہ کریں گے تب تک کہ ایرہ کا ٹائم ہو جائے گا تو ایرہ کو پھر لے کر آئیں گے تو یہاں گرم گرم پراتھے بن رہے ہیں ہمارے لئے اور ہم پھر ناشتہ کرتے ہیں ساتھ ہی اس کے ساتھ چائے ہیں انڈا ہے اور ملائی آپ لوگ کیا کیا خاتے ہو ناشتے ہیں ہمارے ہاں ان دور میں سب سے فیمس چیز ہے جو انڈا تو چاہیے ہی چاہیے اور ملائی جو دودھ کے اوپر کی ملائی ہوتے ہیں وہ ہم پراتھے سے کھاتے شکر ڈالتے ہیں تک کہ مزے کی لگتی ہے لینے چلے جائیں گے آپ گھر پہ روک جانا ٹیک ہے ٹیک ہے آپ گھر پہ ٹی وی دیکھ لوگ ہم لوگ کر کے چلے جائیں گے اپ کو ٹیک ہے یا سو نو اکیلے اکیلے روک جاؤگی جو ستا جو جو ستا جو ستا جو چلو ہوا ہوا اللہ گدی 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 اللہ گدی گدی لاؤ لولی پاپ میں کھاؤں گی اچھا کیسے لولی پاپ ارا کی دوڑی اہا اہا میرا پلان تھا ناشتہ کر کے ٹائم سپین کر کے گھر جانے پھر یہاں پہ وہ بولے نہیں کھانا کھا کے جانا ران بچی تو یہاں پہ پھر اس نے کھانا بنایا سالن بنایا اور یہاں پہ پھر ہم لوگ نہا کے تیار ہوگا اب نماز پڑھ رہے تھے ہم لوگ نہاں فریش تو ہو ہی گئے ہم لوگ ناشتہ کی بات پہ ہی دیکھیں کتنا ٹیمٹنگ سا سالن بوٹی اینڈ رائز اینڈ سالن ہیپی ایرا ہیپی ایرا ایپی لائے بابا جی ایپی کام ایٹھے ہو آپ دونوں کھرسی بے کھرسی بے یہاں پہ تھوڑا سا کھٹ میٹا تھا پھر ہم لوگ نکل رہے ہیں گھر کے لئے تو زیادہ دینی پھر رات ہو جائے گی تو مجھے جانا تو میں نے بھائی بھائی کو نہیں بلا تھا میں ہی چلی جاؤں گے تو زیادہ ڈیپینڈنسی پہ رہنے سے پھر اور مسئلہ ہو جاتا اب یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں یہ اچار کی ریسپی ممی کے ہاتھ کا اچار ممی نے چھوٹی والی بہن کے لوگ ڈال کے دیا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا تھا میں اس کے ہاں سے لے کر بھی آئی تھی ان کو بھی اچھا لگا تھا تو ممی مجھے مرچی کا اچار چاہیے آپ کے ہاتھ کا پاپا سے میں نے یہاں مرچی مانگوا لی تھی تو یہ ایک کلو ایک کلو نہیں ہے ہاں ایک کلو مرچی ہے بڑی بڑی پاپا لائے تھے ایک دن ہو گیا تھا اس لئے تھوڑی تھوڑی سی کچھ کچھ ریڈ ہو رہی ہے پھر یہاں پہ ممی نے صبح ہی اٹھتے سی دھوکر نکال کے رکھ دی تھی اور اب اس کو ہم سوک گئی ہے یہ کافی ڈرائے ہو گئی ہے اب ہم صبح میں اس کو کٹ کے مسالے کی تیاری کر لیں تاکہ رات تک کہ یہ پورا اس کا کام ختم ہو جاؤ اور اچار ڈالنے میں تو ایک دن لگ ہی جاتا پورا تو اس طرح سے کٹ کریں ممی نے یہ پیسز زیادہ چھوٹے نہیں زیادہ بڑے نہیں ملتا ممی زیادہ چھوٹے بھی نہیں تو وہ اچھے نہیں لگتے دیکھنے میں ٹیمٹنگ بھی لگنا چاہیے تو اس طرح سے میں یہاں میرچی ان کو پی چھلکے نکال کے دے رہی تھی اور ممی یہاں کٹ کر رہی تھی تو یہ ہم دونوں ملکے فٹا فٹ سے یہ کام کر رہے تھے جب تک ہمارا ناشتہ بھی بن رہا تھا بچے ابھی سو رہے تھے لائبہ ہی تھی بچوں میں اور محمد ابراہیم ایتی دیر سے اٹھتے ہیں کوئی نانی کے گھر پہ ایتی دیر دیر سے اٹھ رہی ہو آپ ہے نا مجھے مجھے سے انجوائی ہو رہا ہے ہولیڈے ہو رہا ہے ٹی بی کھیلنا اور سونا اور گھومنے جانا بس یہ ہی کر رہی ہو آپ ہاں یہ ہی کر رہی نا نانی یہ ستا دی سب کو آپ کو بھی ستا رہی ہے نا ہاں بہت ستا رہی ہو نانی محمد ابراہیم محمد ابراہیم کے ساتھ مستی ہو رہی ہے نا محمد ابراہیم پہلے ہی مستی کرتے ہیں اور آپ ان کو اور ستا تھی چلو جلدی سے فریش ہو جاؤ بریش کر لو پھر ناشتہ کریں گے جب تک کہ ہم یہ مرچی کا کام نپٹا دیتے ہیں دیکھو کتی سارے مرچیاں ہو گئی تو یہاں دیکھیں اچار کی مرچیاں کتنی بڑیا لگ رہی نا ایسا لگ رہا یہ ایسی کھا لو کبھی کبھی مرچی بھی اتنی اچھی لگ جاتی تو یہاں پہ مرچی کا کام ہو گیا ساری مرچیاں کٹ لیے ہم ممی نے مرچ اچھے سے اور میں نے ان کی تھوڑی چو بھی ہیلپ کریے تو یہاں پہ ہم چلتے ہیں مسالہ بنانے کی طرف تو یہاں پہ دو چمچ سوف لے لیا ہے اچھا بھر کے دو نہیں چار چمچ ممی نے سوف لیے بھر کے اور یہ چمچ کے انداز سے میں یہاں پہ ڈسکرپشن میں لیک بھی دوں گئے اور یہ دیکھیں چمچ دال چمل کھاتے ہیں جس چمچ سے بھئے تو اس کو ہم ڈرائی روز کر لیں جتے بھی ہم ڈرائی مسالے لیں گے وہ سب ڈرائی روز کر لیں گے یہاں پہ سوف چیچا کی 4 سپون یہاں پہ سوف لیے اس کو ڈرائی روز کر لیا ہے اب ہم لیں گے کھڑا دھنیا اس کو ڈرائی روز کر لیں گے ممی نے 3 سپون یہاں پہ دھنیا لیا ہے میجرمنٹ میں یہاں پہ آپ کو ڈسکرپشن پہ بھی لکھ دوں گے اور اسکرین میں بھی انشاءاللہ لکھ دوں گے کیا کیا چیزیں کتنی لیے تو مجھے ممی کا ریشو کافی اچھا لگا کتنا لیا اور ٹو اسپون یہاں پہ ممی نے زیرہ لیا ہے اور یہ سب بھر کے لیے ہیں اسپون زیادہ خالی نہیں لیا ممی نے نہ زیادہ بھرا ہوا لیا لب نوامل جتنا ایک اسپون میں آئے گا تو یہ دونوں بھی ڈرائی روست ہو گئے ان کو بھی نکال کے ہم سائٹ میں رکھ لیں گے اجوائن لیا ہے ٹو اسپون دیکھیں زیرہ بھی ٹو اسپون لیا ہے اجوائن بھی ٹو اسپون لیا ہے اور دھنیا لیا تھا ٹری ٹی سپون اور سوف لیے فو اسپون تاکہ فلیور کے حساب سے ممی لے رہی جیسے بزار کا آتا ہے اس کے زیادہ مزے کا آپ جب کھر میں ڈرائی روز کر کے خود سے بنا ہوگے اس کا فلیور ہی الگ ہوتا ہے تو میں نے تو من تھا ممی سے یہ مسالہ بنوا کے الگ سے رکھ بھی لیں گے آپ جب بھی چاہیں بنا لیں پر انشاءاللہ دیکھیں ممی آئیں گی تو ان سے واپس سے ڈلوائیں گے ابھی تو یہ ہو گیا اور یہاں پہ ورن سپون یہاں پہ ممی نے یہ لیا ہے دانا میں تھی اس کو روز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ اب لے لیا ہے جو مین چیز ہوتی ہے اچار میں یہ ہوتی ہے رائی تو یہ نارمل رائی ہے یہ لیے فو سپون ممی نے رائی تو زیادہ بڑی والی آتی ہے ایک چھوٹی والی آتی تو یہ نارمل رائی ہے اور اب یہ سارے مسالوں کو پیس لیا ہے یہ دیکھیں اب دیرے دیرے یہ سارے مسالے اس میں ہم ڈال دیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ ڈرائے مسالے جو بھی ہمارے سپونے ہوئے مسالے ہیں جیسا اچار کا مسالہ بزار میں ملتا ہے وہی کہ وہی ہمارا تیار ہو گیا ہے اب اس میں سوکھے مسالے ڈالیں گے ہلدی مرچی نمک اور جو چیزیں تو ہلدی ڈالی ہے ون ٹی سپون اور لال میج ڈالی ہے ہاف ٹی سپون کیونکہ گرین چلی میں آلویڈی چلی ہے تو اس کے علاوہ کیا ہے سالٹ ٹو تیسٹ آرام سے ممی نے یہاں پہ ون این ہاف ٹی سپون سالٹ ڈالا ہے آپ اس کے کم زیادہ اپنے حساب سے دیکھیں گا کلونجی ایڈ کریے اس سے بھی کافی اچھا فلیور آتا ہے ون سپون ممی نے یہاں کلونجی ایڈ کریے اور اب یہاں پہ سائیڈ میں ہم یہاں سرسو کا تیل گرم کر دیں گے ایک لیٹر پورا ہم سرسو کا تیل گرم کریں گے اس کو اچھا سا گرم ہونے دیں گے اور سلو فلیم پہ ہی گرم کر آئے ہم نے سلو فلیم پہ گرم کریں گے اتنا کہ اس میں سے دھوہ نکلنے لگ جائے اور اچھی سی ایک سمیل آ جائے اس میں سے تو اتنا اس کو گرم کرنا ہے پورا کھول دانا ہے اس کو یہاں پہ سلو فلیم پہ ہم نے تیل گرم کرنے لگ دیا ہے تو یہ دیکھیں تیل اچھے سے گرم ہو گیا اور دوہ اس میں سے نکلنے لگ گیا ہے تو آپ فلیم آف کر دیے اور اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں گے یہاں پہ جب تک کہ ممی سارے چلی کے اچار کو اچھے سے مکس کر رہی تاکہ اچھے سے ڈرائے رہے نا تب ہی یہ مسالہ اچھے سے اس میں لگ جائے مرچیوں میں اور جب ہم اس میں تیل ڈالے تو کہیں کم کہیں زیادہ نہیں رہی یہ سب سے ایمپورٹن پروسس ہے یہاں پہ درائے انگریڈینٹ کو یہ آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہے پہلے کیونکہ ہلدی ہے نمک ہے سب جگہ اچھے سے مکس ہو جائے اس کے بعد یہاں ممی نے دس سے بارہ نیمبو لیے ہیں دس سے بارہ نیمبو لے کر انہوں نے یہاں پہ اچھے سے اس کو مکس کر دیا ہے یہاں پہ تیل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے اب دیرے دیرے کر کے تیل ڈال دیں ہم پورا تیل نہیں ڈالیں گے کیونکہ مجھے ٹرائیول میں اس کو لے کر آنا ہے تو ہمیں بس تیل اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا اچھار خراب نہیں ہو یہاں پہ میں اتنا ممی نے آف لیٹر بھی یوز کرا اس کا تیل اور مجھے کہا تھا جب آپ گھر پہنچ جاؤ ہیدراباد آ جاؤ کیونکہ ابھی مجھے بھوپال بھی جانا ہے اس کے بعد پھر میں ہیدراباد آوں گی تو یہاں پہ ابھی کافی ٹائم ہے تو پھر ٹرائیول میں اور خراب ہوگا تیل ڈھننے کے چانسے سے تو ہمیں نے کہا آپ جب ہیدراباد جاؤ اس کو نکالو وہاں پہ تیل ڈالنا اور پھر اس کو یوز کرنا تو یہاں میں ہیدراباد جا کے تیل ڈالوں گے اور پھر میں یہاں پہ لائیوہ کے لیے دیکھئے بیلن لے کے آئی تھی اور اپنے لیے بھی لے کے آئی تھی مجھے یہ والا بیلن چاہیے تھا اور مجھے ہیدراباد میں کہیں نہیں مل رہا تھا اور جہاں مل رہا تھا مالس میں وہ کافی کسلی مل رہا تھا مطلب جتنے کا بیلن یہ مجھے 1.500 روپے ایک سو بیس روپے میں بیلن مل گیا ہمارے یہاں پہ اور یہاں پہ یہی بیلن پانچ سو روپے چھیس سو روپے میں مل رہا ہے پھر ممی سے ہمیں ملی ہے ایدی تو یہاں پہ میں نے جتنی ہی دی دی اومی سے سب لے لیو آیا ہے اومی ساری ہی دی دو مجھے کے ساتھ میں لائپا کے لئے بیک بھی لائی تھی تو وہ میں نے آپ دی دیا تھا کتنا مازہ پیتی ہو اتنا مازہ کوئی پیتا ہے کیا یہ کیسا لگ رہا ہے you love it اللہ حافظ اللہ حافظ کیا are you happy so happy turn بائی پہی میں کو بھی دے ہوگی میرے ساتھ بھی شیئر کر لوگی کیا لائپا تو اپنا بیک لے کے بہت ہی ہوگئی اسے کے ساتھ میں بلہک کو ایڈ انتر کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر کامنٹ and subscribe to my channel اللہ حافظ